ناظرین جنگ کے تین قومی اور ساتھ سبائی سمبلی کے حلقوں کے مکمل نتائج کے ساتھ میں ہوں زشان رضا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سب سب رہے ہیں شکریہ دا کرتا ہوں کہ کمتی وقت نکالتے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا مکمل نتائج تین قومی اور ساتھ سبائی سمبلی کے حلقوں کے وہ نتائج جو آپ جارنا چاہتے ہیں اور بڑی محرد کر کے ہم نے یہ نتائج آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے یہ وہ نتائج ہیں جو فارم سنتالیس کے ہیں اور دن پھر ہم نے کام کیا کل رسل سے کام کر رہے تھے 24 گھنٹے ہو چکے ہمیں اس نتائج کو اکھٹے اکھٹے ہوئے تو جیسے جیسے ہمیں نتائج آئے تو ابھی اس وقت تینوں قومی سمبلی کے حلقے ہیں انہیں سو آٹھ نو دس تینوں قومی اور ساتھ سبائی سمبلی کے حلقوں کے نتائج ہمارے پاس آ چکے ہیں ہم نے حاصل کر لیے ہیں اور وہ ساری نتائج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہوں گے کیونکہ دب تک الیکشن کمیشن کی جانتی سے اپنی ویب سائٹ پر اپروڈ نہیں کیا جاتا تو اس کو ہم تسلیم اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے سرکاری نتائج اور جو غیر حتمی نتائج ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فارم سنتالیس کے تو یہ وہ فارم سنتالیس کے نتائج ہیں تو ایک قومی سمبلی کے حلقے میں جتنی سمائی سمبلی کے نصیزیں کیونکہ ایک پینل بنا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے آپ کو بتائیں گے انہیں ایک سو آٹھ میں چلتے ہیں انہیں ایک سو آٹھ قومی سمبلی کا وہ حلقہ جہاں پہ مختوم فیصل صالح حیات جو کہ مسلم لیگ نوم کے امیدوار تھے ان کا اور محبوب سلطان ان کے بدے مقابل محبوب سلطان تھے جو ازاد امیدوار ہیں اور وہ دوزار اٹھارہ میں بھی اسی حلقے سے منتخب ہوئے تھے تیریکن صاحب کے امیت یافتہ ہے بات کریں گے کہ کتنے ووٹ حاصل کیے ہیں کیسے جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں تو یہاں پہ محبوب سلطان جو کہ ازاد امیدوار ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ انہیں ایک سو آٹھ میں صاحب زادہ محبوب سلطان جو ہیں انہوں نے ایک لاکھ انتر ہزار پانچ سو اٹھتر ووٹ لے کر یہ کامیاب ہوئے ہیں جبکہ نولک کے امیدوار محبوب فیصل صالحہ انہوں نے ایک لاکھ چونتیس چونتیس ہزار دو سو ستر بوٹ لے کر یہ دوسرے نمبر پڑھائیں تو بات کریں گے اس قومی ساملی کے اس حلقے میں جو صوبائی ساملی کے حلقے ہیں ان کی حلقہ پی پی ایک سو پچیس میں غلام محمد گاڑی ان کے جو مدد مقابل سے وہ محبوب فیصل صالحہ خود تھے اور یہاں رائے تیمور بھٹی بھی یہاں پر انہوں نے بھی انتخابات میں حصہ لیا تھا تو یہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ غلام محمد گاڑی جو ہیں یہ ازاد امیدوار تھے پچپن ہزار سات سو چونتیس ووٹ لے کر یہ کامیاب ہوئے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے مخدوم فیصل صالحہ ارتیس ہزار ووٹ ارتیس ہزار چار سو اکسٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ ہیں بات کریں گے پی پی ایک سو چھبیس پی پی ایک سو چھبیس یہ وہ حلقہ ہے جو آپ سے کچھ عرصہ پہلے یہاں زمنی تخابات بھی ہوئے تھے اور مسلم لیگ نون کے محر اسلم بروانہ جو ہیں انہوں نے بیالیس ہزار سات سو چونتیس ووٹ لے کر وہ دوسرے نمبر پر ہیں اور یہاں سے ازاد امیدوار محر محمد نواز بروانہ پینتالیس ہزار چار سو ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں یہ غیر حتمی حتمی نتائج ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو چلیں گے یہاں ہم آتے ہیں ایک بار ہلکہ ن ایک سو نو ہلکہ ن ایک سو نو جھنکہ وہ ہلکہ ہے جہاں سب کی لوگوں کی نظر کیونکہ شہر کا یہ اہم قومی سمنی کا ہلکہ جہاں پر سب کی نظر تھی یہاں پہ تین امیدوار جو ہیں ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ تھا شیخ محمد یاکوب جو کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں اور ان کے مدد مقابل جو ہیں وہ ازاد امیدوار شیخ وقاس اکرم اور رائے حق پارٹی کے مولانا احمد دودھانوی جو ہیں وہ تھے جو کہلے سنت دل جماعت کی سربراہ ہے تو تین امیدوار امیدواروں کی ترمیان جو ہیں وہ کافی سخت مقابلہ ہوا کانٹے کا مقابلہ ہوا باقی بھی یہاں سے امیدوار جو ہیں انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا جماعت اسلامی کی داکٹر عبدالجبار خان جو ہیں انہوں نے حصہ لیا تو لیکن یہاں پہ جو مقابلہ تھا وہ کافی سخت کانٹے کا تین امیدواروں کے ترمیان مقابلہ تھا اور اس میں شیخ وقاس اکرم جو ہیں انہیں جیت ہوئی ہے اور یہاں آپ کو بتایتے ہیں اس حلقے میں شیخ وقاس اکرم جو ہیں وہ ایک لاکھ سیتر ہزار پائیسو چھاسی ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں جبکہ حصہ لیگنون کے امیدوار شیخ محمد یاکوب جو ہیں انہوں نے اکسٹھ ہزار سات سو ستاسی ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ دوسرے نمبر پر ہیں بات کریں گے یہاں پر سبائی سملی کے حلقے جو کہ بہت زیادہ یہ بھی توجہوں کا مرکز رہا لوگوں کا بڑا ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ کافی سرچ کر رہے تھے کہ پی پی ایک سو ستاسیس کا کیا ریزارٹ ہے تو پی پی ایک سو ستاس سبائی سملی کا یہ حلقہ جو انہیں سو نوگ میں شامل ہے تو یہاں آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ مقابلہ بہت زیادہ سکتا تو یہاں پہ آخر پہ یہاں مسلمی قنون کی امیدوار راشتہ یاکوب شیخ بھی انہوں نے بھی حصہ لیا اور یہاں پر مولانا مسرور نواز جو ہے زیادہ امیدوار تھے اور زیادہ امیدوار یہاں پر شیخ محمد اکرم جو کہ صاحب کا امینے بھی ہیں تو ان تینوں کے ترمیان مقابلہ تھا تو صورتحال یہ ہے کہ شیخ محمد اکرم جو ہے وہ پچاس ہزار دو سو بنتیس ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں اور یہاں اگر بات کریں مولانا مسرور نواز کی تو انہوں نے انتالیس ہزار نو سو سات ووٹ لے کر وہ دوسرے نمبر پر آئے ہیں تو بات کریں گے اسی حلقے کی صوبائی سملے کے نشست پی پی ایک سو اٹھائیس کی ازاہت امیدوار کنڈل غزنفر قریشی باسٹھ ہزار باسٹھ ہزار تین سو پیسٹھ ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں اگر بات کریں یہاں پہ مسلم نگنون کے غالط محمود سرگانہ کی تو انہوں نے انسٹھ ہزار نو سو ستالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے ہیں تو بات کریں گے آگے حلقہ این ایک سو دس حلقہ این ایک سو دس جو ہے یہاں پر بڑا سخت مقابلہ ہوا مسلم نگنون کے مولانا آسیم معاویہ تھے اور یہاں پہ ازاد امیدوار امیر سلطان ان دونوں کے درمیان سخت کانٹے کا مقابلہ ہوا اور یہاں پر صورتحال کچھ یوں ہے کہ این ایک سو دس میں آپ کو بتاتے ہیں صاحب زادہ امیر سلطان ایک لاکھ نینانوے ہزار نینانوے ایک ایک لاکھ نینانوے ہزار اکتیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں جبکہ مسلم نگنون کے مولانا آسیم معاویہ چوہے انہوں نے یہاں پر ایک لاکھ سنتیس سو چوراسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے ہیں تو یہ یہاں پہ بڑا سخت مقابلہ تھا اور بڑا سخت مقابلہ یہاں پر جو ہے وہ ہوا اور یہاں اگر شل کر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ہی قومی سملی کے قومی سملی کا حلکہ تو یہاں نیچے اس کے صوبائی سملی کے حلکے بھی اس میں شامل ہے تو یہاں بتاتے ہیں کہ حلقہ پی پی ایک سو انتیس وہ صوبائی سملی کا حلکہ ہے جہاں پہ بڑا سخت مقابلہ تھا خالد غنی مسلم نگنون کے امیدوار تھے اور میاں آصف کاٹھیا جو ہے عزاد امیتوار تھے طریقہ انصاف کی حمایت کی آفتہ تو یہاں پہ میاں آصف کاٹھیا جو ہے وہ سینتیس ہزار دو سو پینٹیس ووٹ لے کر کامیاب چاپکہ مسلمی قیون کے خالق غنی اٹھائیس ہزار پانچ سو بائیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے ہیں تو حلقہ پی پی ایک سو تیس ایک سو تیس میں بلا سخت مقابلہ تھا بلا کانٹے کا مقابلہ یہاں پر ہوا اور یہاں ریانہ شہباز احمد خان جو ہے کامیاب ہوئے ہیں جو کہ یہاں سرسٹ ہزار چھ سو اٹھارہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں جبکہ مسلمی قنون کے امیر عباس سیال امیر عباس سیال جو ہے ان کے درمیار بڑا سخت مقابلہ ہوا اور یہاں پہ آہ انہوں نے جو ووٹ لیے ہیں وہ انسٹھ ہزار چھ سو انشاس ہیں اور یہ دوسرے نمبر پر آئے ہیں امیر عباس سیال اور پی پی ایک سو اکتیس پی پی ایک سو اکتیس وہ آہ ہلکہ ہے جھنگ کا جہاں پہ آپ سے جہاں میں نے بات کی تھی پہلے آغاز میں کہ پی پی ایک سو چھپیس میں زمین انتخابات ہوئے تھے تو وہاں پی پی ایک سو اکتیس میں بھی زمین انتخابات ہوئے تھے اور یہاں پر پہلے بھی یہاں سے ہمی آزم چیلہ چوہے منتخب ہوئے تھے لیکن کانٹے کا مقابلہ تھا ہے بہت سخت مقابلہ تھا اور اس بار بھی کافی سخت مقابلہ ہوا ہے ان کے مطمئن مقابل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے یہاں پر فیصل حیات جبوانہ جنہوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا دونوں امیدوار جو ہیں وہ بڑا سیاسی اس ایریا کی اس علاقے کی معروف سیاسی شخصیت ہے کانٹے کا مقابلہ ہوا اور پی پی ایک سو اکتیس میں آزاد امیدوار نیا آزم چیلہ جو ہیں وہ تہتر ہزار دو سو ایک ووٹ ٹیکر کا عبیاب ہوئے ہیں جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار فیصل جبوانہ انسٹھ ہزار چار سو اکتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے ہیں تو یہ ہے ہمارے تین قومی اور سات سبائی سمبلی کے حلقوں کے نتائج مکمل نتائج جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اور یہ وہ نتائج ہے جو فارم سنتالیس کے نتائج ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں رات پر میں ہم صبح جب میں نکلا تو پولنگ کا آغاز ہوا تو ہم نے وہاں سے کورج کا آغاز کیا اس کے بعد پھر کیونکہ موبائل سروس محتل تھی کیونکہ امنوما کے صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اقتام بھی حکومت کی جانب سے اٹھانا ضروری تھا اور اگر ہم بات کریں یہاں پر جھنگ میں تو بڑے فیس فول یہاں پر انتخابات ہوئے کہیں بدنظمی دیکھی گئی ہے لیکن وہاں پہ کوئی رسپانس فورس فوری طور پر پہنچی پولیس پہنچی پیراملٹری فورس پہنچی پاکستان آرمی نے وہاں پر رسپانس دیا اور دی پیو جھنگ چوہے انہوں نے مقدمات کا ادراج بھی کیا سخت کاروائیاں بھی کی گئیں تو میں آپ کو بتاؤ کہ جہاں invention ہوتا ہے تو دیکھیں 3337 پولنگ سٹیشن تھے یہ جو میں نے نتائج آپ کو بتائے ہیں یہ جو نتائج میں نے آپ کو دیئے ہیں یہ 1337 پولنگ سٹیشن تھے تو 1336 آپ سوچیں کہ 1336 پولنگ سٹیشن کتنی بڑی تعداد ہیں اور آپ لوگ کی اچھاا ہوتا کیا ہے میں آپ کو یہ چیز قیر کرتا ہوں کہ میں اس سارے عمل میں میں ساتھ میں ملکشن کمیشن کی جانب سے ابزرور تھا تو میں وہاں پہ اس سارے الیکشن کو ہم نے دیکھا ساری صورتحال کو دیکھا ہم نے پولنگ کا عمل جب آغاز ہوا وہ بھی دیکھا فیر الیکشن میں کہتا ہوں ایسے پیس فول اور فیر الیکشن یقین کریں ہوتا ہر بار اسی طرح ہے لوگوں کے ایک تاثر یا وہ جو ایک سوچ ہوتی ہے لوگوں نے ڈیویلپ کی ہوتی ہے ایسا ہو گیا دیکھیں میری باز پرے ہم پولنگ آغاز ہمارے سامنے ہوئی نتائج ہمارے سامنے منتب ہوئے اور رات بھر ہم جو ہے وہ وہی پر موجود رہے کیمپ آفیسز میں رہے اور ریٹرننگ آف جو آفیسرز ہیں ان کے پاس اور این ایک سو آٹھ این ایک سو نو این ایک سو دس میں تو ہم لوگوں نے وہاں پہ ساری صورتحال دیکھی رات بھر یہ جو نتائج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے نا یہ رات بھر ہم نے جاگ کے گھٹے کیے ہیں رات بھر ہم وہی پر تھے دن پھر ہم نے وہاں کام کیا ہم نے صورتحال دیکھی تو ڈیپٹی کمیشن یہاں پر میں جھنگ جو عبداللہ خورم نیازی ہیں ان کا تحدث سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا یہاں برک کیا بڑے ایکٹیو ہے بڑا کام کیا اور ساتھ جو ڈیپیو جھنگ ہے راشز ہدایت ان کی رانب سے بھی جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ وہ بڑے فیلڈ میں گئے ہیں انہوں نے بڑی سختی سے کہیں بھی اگر کوئی بدنظمی تھی تو اسے فوری طور پر روکنے کے لیے اور بڑا سخت جو ہے وہ ایکشن لیتا ہوئے کاروائی ہے جو ہے وہ کی ہیں اور یہ جھنگ کے قومی تین قومی اور ساتھ سبائی سملی کے حلقوں کے یہ نتائج تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں کیونکہ دیکھیں میں نے ایک آغاز میں آپ سے ایک بات کی تھی کہ میں جھنگ کے الیکشن پر کرب کام کرنا تھا تو میں نے آپ کو ایک بات کی تھی کہ میں غیر چانب دار ہو کے دیکھیں میرا کام ہے جنرلزم کرنا میرا کام ہے صافت ہوتا ہی ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی امیدوار کو نہیں مل پاتے یا کوئی امیدوار ہمیں نہیں مل پاتا ہم کسی کا جب سوٹ کرتے ہیں اس سے بات چیت کرتے ہیں تو تاثر کیا جاتا ہے کہ دوسرا لگ سمجھتا ہے یار یہ تو ان کو کور کریں دیکھیں میں نے ہمیشہ سے نیچے اپنے نمبر دیئے میں نے کہا جی ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کا منشور جانیں گے ہم آپ کا منشور عوام تک پہنچائیں گے آپ سے بات کریں گے جتنے بھی انتخابات میں حصہ لینے والے لوگ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایک ڈرائیور ہے جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ہم نے ان کے ساتھ بھی ویلوگ کیا ان سے بات کی تو ان کا بھی منشور جانا تو ہم تمام امیدوار جو ہیں ان کو ہم نے سپیس دی ان سے بات چیت کی اور میرے پہلے آغاز میں کہا تھا کہ غیر جانب دار ہوکے میں جنرلزم کرتا ہوں اور غیر جانب دار ہوکے آپ کو الیکشن کے نتائج گنتی سب سے تیز اور سب سے پہلے دکھائیں گے کل اگر موبائل سروس رات کو محتل بھی تھی تو میں نے پہلے چند نتائج آئے رات ایک بینے قریب دو بینے قریب میں نے وہ دیئے آپ کے ساتھ شیئر کیے اور یہ مکمل غیر حتمی جو ہے وہ نتائج تھے جو میں نے یہ فارم سنتالیس کے نتائج حتمی یہ نتائج اور کیونکہ وہ فارم سنتالیس کے جو نتائج ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں تو آخر میں بس آپ سے تھوڑی سی گزارش ہے کہ بڑی میند کرتے ہیں ہم آپ لوگوں کے لیے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنی ایک بات یاد رکھیں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ لازمی کیا کریں اچھی کریں پوری کریں رائے کا اظہار جو ہے وہ کرنا مطبولیں اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں انشاءاللہ کیونکہ ابھی میں نے بہت ساری ہم نے ویڈیوز بہت سارے لائف پوڈکاسٹ کرنے ہیں مجواروں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے لوگوں کے ساتھ میں نے ابھی دیکھیں ابھی جھنگ کا الیکشن ہم نے دکھا دیا جھنگ کے بعد ہم رکھ کریں گے لاہور کا اس کے بعد فیصلہ بات کا کراچی کا تو بہت کچھ ابھی نتائج بہت کچھ ابھی باقی ہے اور اب اگلی حکومت کون بنائے گا تو اس کے لئے بھی ہمارے ویلوکس دیکھتے رہیں مجھے اجازت دیں مہت شکریہ اللہ حافظ